نمشکار شائر بشیر بدر پدمشری بشیر بدر جی کی ایک مشہور گزل ہے یوں ہی بے سبب نہ فیرا کرو یوں ہی بے سبب نہ فیرا کرو کوئی شام گھر بھی رہا کرو وہ گزل کی سچی کتاب ہے وہ گزل کی سچی کتاب ہے اسے چھپکے چھپکے پڑھا کرو تو یہ ہے اس کا پہلا بڑیا شیر ان فیکٹ اس گزل کی جو وشای وستو ہے سبجیک میٹر ہے کافی سنجیدہ ٹائپ کی ہے اور شائر نے دو تین بہت اچھی باتیں دامپتی جیون میں سکھ کیسے پایا جائے اس کے بارے میں کہی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو دھرمپتنی ہے لائف پارٹنر ہے وہ ہی ہمارے زندگی کی ایک طرح سے گزل ہے تو ہمیں اس بات کا خیال ہمیشہ رکھنا چاہیے کیونکہ یہ ہی گزل ہم کو زیادہ سے زیادہ ہیپینیس زیادہ سے زیادہ سکھ دے سکتی ہے اور دیتی ہے اور دوسری بات جو بڑی اہم ہے اس گزل کے ایک شیر میں انہوں نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ یادی کسی کارن ہماری لائف پارٹنر دکھی ہو مایوس ہو تو اس کے آنسوں پوچھنا بھی ہمارا پرم کرتوی ہے اور یہ دو باتیں یادی ہم دھیان میں رکھیں we can have a very nice married life تو ایک طرح کا عبدیش ایک طرح کی نصیحت اس گزل میں شائر نے دینے کی کوشش کی ہے تو چلو دیکھتے ہیں کیا ان کا ایکچولی اس گزل میں کہنا ہے یوں ہی بے سبب نہ فیرا کرو کوئی شام گھر بھی رہا کرو وہ گزل کی سچ کتاب ہے اسے چھپکے چھپکے پڑھا کرو اسے چھپکے چھپکے پڑھا کرو یوں ہی بے سبب نہ فیرا کرو کوئی شام گھر بھی رہا کرو وہ گزل کی سچ کتاب ہے اسے چھپکے چھپکے پڑھا کرو یوں ہی بے سبب نہ فیرا کرو کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملو گے تپاک سے کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملو گے تپاک سے یہ نئے مزاز کا شہر ہے یہ نئے مزاز کا شہر ہے ذرا فاصلے سے ملا کرو ذرا فاصلے سے ملا کرو یوں ہی بے سبب نہ فیرا کرو یوں ہی بے سبب نہ فیرا کرو کوئی شام گھر بھی نہ کرو کوئی شام گھر بھی نہ کرو وہ گزل کی سچ کتاب ہے اسے چھپکے چھپکے پڑھا کرو یوں ہی بے سبب نہ فیرا کرو سبب نہ کرو تمہیں جس نے دل سے بھولا دیا تمہیں جس نے دل سے بھولا دیا اسے بھولنے کی دعا کرو اسے بھولنے کی دعا کرو یوں ہی بے سبب نہ فیرا کرو یوں ہی بے سبب نہ فیرا کرو کرو اس شیئر میں بڑھا پریکٹیکل ایڈوائز دیا ہے پریکٹیکل ویزڈم بتائی ہے ابھی راہ میں کئی موڑ ہے کوئی آئے گا کوئی جائے گا ابھی راہ میں کئی موڑ ہے کوئی آئے گا کوئی جائے گا تمہیں جس نے دل سے بھولا دیا اسے بھولنے کی دعا کرو یوں ہی بے سبب نہ فیرا کرو یوں ہی بے سبب نہ فیرا کرو کوئی شام گھر بھی رہا کرو وہ گزل کی سچ کتاب ہے موڑ سے چپکے چپکے پڑھا کرو یوں ہی بے سبب نہ فیرا کرو اگلے شیر میں بھی ایک بڑی اچھی سی آئیڈیا انہوں نے بتائی ہے ویچار بتایا ہے مجھے اشتہار سے لگتی ہے مجھے اشتہار سے لگتی ہے یہ محبتوں کی کہانیاں جو کہا نہیں وہ سنا کرو جو سنا نہیں وہ کہا کرو جو سنا نہیں وہ کہا کرو یوں ہی بے سبب نہ فیرا کرو یوں ہی بے سبب نہ فیرا کرو اس شیر کو ہم ایک بار دیکھ لیتے ہیں مجھے اشتہار سے لگتی ہے یہ محبتوں کی کہانیاں مجھے اشتہار سے لگتی ہے یہ محبتوں کی کہانیاں جو کہا نہیں وہ سنا کرو جو سنا نہیں وہ کہا کرو مجھے اشتہار سے لگتی ہے یہ محبتوں کی کہانیاں جو کہا نہیں وہ سنا کرو جو سنا نہیں وہ کہا کرو یوں ہی بے سبب نہ فیرا کرو کوئی شام گھر بھی رہا کرو وہ گزل کی سچ کتاب ہے اس چھپ کے چھپ کے پڑا کرو یوں ہی بے سبب نہ فیرا کرو اور آخری شیر آخری شیر بھومی بہت بڑیا ہے ٹھپڑا کرو جو اداس پیڑ کے پاس ہے یہ تمہارے گھر کی بہار ہے اسے آسوں سے ہرا کرو اسے آسوں سے ہرا کرو یوں ہی بے سبب نہ پیدا کرو کوئی شام گھر بھی رہا کرو وہ گزل کی سچ کتاب ہے اسے چپ کے چپ کے پڑھا کرو یوں ہی بے سبب نہ پیدا کرو یوں ہی بے سبب نہ پیدا کرو یوں ہی بے سبب نہ پیدا کرو ایک بار وہ آخری شئر پھر دیکھ لیتے ہیں یہ خیزا کی زرد سی شال میں جو اداس پیڑ کے پاس ہے یہ خیزا کی زرد سی شال میں جو اداس پیڑ کے پاس ہے یہ تمہارے گھر کی بہار ہے یہ تمہارے گھر کی بہار ہے اسے آسوں سے ہرا کرو اسے آسوں سے ہرا کرو یوں ہی بے سبب نہ پیدا کرو یوں ہی بے سبب نہ پیدا کرو I hope you like my effort چنیندہ شیئر میں نے لیا ہے اور اس شیئر میں جو بھی کچھ کہا ہے اس کو اچھی طرح سے ترنم میں بیان کرنے کی میں نے یہاں کوشش کی ہے Thank you very much धन्यवाद